چمئن چمئن قلی قلی علی 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 جمئن چمئن قلی قلی علی 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 نکر نکر قلی قلی علی 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 میتر سلام اللہ توہ جو ہے字 کسیدہ سلام کسیدہ ہر بندے واسطے نہیں کسیدہ سرگو دلے ہیں اس بندے واسطے جس بندے علی شہنشاہ نو اتھو منے ہیں جس بھائی جان اتھو اتھو منے ہیں انہوں کھل بھی چھوٹی ہیں کوفیدہ ممبر مولا ممبر تے تشریف فرما سرکار لالکھان جی خطبہ ارشاد فرما رہے سرکار جیدہ خطبہ سلوات سارے بڑے مجرامن سراؤں شفا بھی دعا بھی جزا بھی سزا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہے ہاتھ سلامت رہن ہاتھ سلامت رہن ہائے داری آن شفا بھی دعا بھی جزا بھی سزا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہے شفا بھی دعا بھی جزا بھی سزا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہے ہار بندہ ہاتھ بلند کر کے بولے ہائے داری سارے شاملوں سے ہائے داری ہائے داری ہائے داری کل ایمان ہائے داری جزا بھی جزا بھی بھئی ہے جڑے پوڑیاں دےو دوارڈے کے میری اکو فیلے بولو نہ بولو کوئی گل نہیں جس لئے میں ممبر چھڑا رہا دے چھڑے ہیں گال بھی میں بھی مٹ لیٹ ہو گئے ہیں اگلی جگہ خدا کی رضا بھی بڑے ڈی وڈی چھٹی لیٹی بھئی جوالو شفا بھی دعا بھی جزا بھی سزا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہے فرد سانی ویکنی نیازہ حسین ہاں 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 میں رازق نہیں ہوں مگر دنیا والو تمہاری گزا بھی میرے ہاتھ میں ہوئے 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 ہاں اے ہاتھ سلامت رہے ہیں بعد شالی دے روزی تلگنے جڑے ہاتھ پہ اٹھ ستیں نیازہ ہاں 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 میں رازق نہیں ہوں مگر دنیا والو تمہاری گزا بھی میرے ہاتھ میں مولا کے سارا نظام میرے ہاتھ ہی جب آئی جانے ایک بندہ اٹھے انہیں ایک دو جنرکہ ماری مولا فرمایا تُسی میرے کلام تے شک پہ کر دیو میرے کلام تے تے نبی شک نہیں کر دی ہائے 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 اُس نے کہا یا ایلی راز نہ ہوئے تُسا پہا دیو سارا نظام میرے ہاتھ دیو یا ایلی کال دیگا لے تیرہ رجبنو تُسی کعبے چاہیو اس یقین علیہ کہ رسولتانو ہتھاں دے چاہ کے باہر آئے تُسا پہا دیو سارا نظام میرے ہاتھ دیو سرگوزی علی اسی ہاتھ سے ہی بنائے گئے ہیں ہاتھ سلامت رہے ہیں ہاتھ سلامت رہے ہیں اے ہاتھ شاہ اللہ کسی دے موتا جنہوں کو انجھ نے بادشاہ دے دی کر پیوٹ دے بسم اللہ کا تو آڈی زندگی دعا ہو گئے وہ سارے فلکے بھی ملکے ملکے بھی اسی ہاتھ سے او بھئی دھکے نام آرہو بھئی ہے کہ کوئی جگہ نہیں تسی میرے ہلوے کھونا نام آمینی بڑھ لنے وہ سارے ملکے بھی ملکے ملکے بھی ملکے بھی مولا کی آکھیں ہاتھ سے بنائے گئے ہیں جہاں پر فریشتوں کجانا منع ہے وہ عرش اولا بھی میرے ہاتھ میں اب حضر رو سلامت رو جیڑے بندی آجائیں باہدے شامل لی ہوئے تسی میرے ہلوے کھونا نو کردن کرندے اگے شیعہ کھو میں جی تو روک کے اتھے بڑے جاندے مہربانی کرو کہ کوئی جگہ نہیں کوئی تشریح نہیں ہوں اور بھائی جی کوئی کہ میں تھلے بھی پڑھنے آکے میں تھلے آکے تھلڑے حال جی بھی پڑھنا مہربانی کرو روک جا اللہ دیا والا بھی تسی میرے ہلوے کھو جڑے بیٹھے ہو جیڑا مولا کے سارا نظام میرے ہاتھی چھے مولا در کوفیالی یاد رکھو اللہ قرآن فرما رہی ہے ایک مہیں ولی بھائی تسی توجہ کرو ایک مہیں ولی ایک میرا رسول ولی ایک او ولی جہال تر کوئی زکاة دیتی لوگ اگر بعد کہتے ہیں یا علی کیا اس ولی نو جان دے ہو جہال تر کوئی زکاة دیتی ہے لوگاں پوچھے ہیں کیا اس ولی نو جان دے ہو جہال تر کوئی زکاة دیتی ہے تو آڑے میرے امام مذکرا ہے تو مذکرا کے گل گریا دے ہیں رکھو میں جو خیرہ ہاتھ بن کر گئی ہے انگوٹھی وہ لوگو اسی ہاتھ میں رکھو میں جو خیرہ ہاتھ بن کر گئی ہے انگوٹھی وہ لوگو اسی ہاتھ میں بسم اللہ گرہ آو بسم اللہ پھرہ ہاتھ بن کر گئی ہے انگوٹھی وہ لوگو تُسی میرے الوے کے تکی خانے نے میرے بات پڑھ نہیں میرے الوے کھو مولا کے پیادے ہیں اگلی گل ہاتھ بن کر گئی ہے انگوٹھی وہ لوگو اسی ہاتھ میں تھی جہاں لے گیا تھا وہ سائل انگوٹھی وہاں کا پتہ بھی میرے ہاتھ میں بھائی میری مجلس خراب نہ کرو بھائی میری مجلس خراب نہ کرو واسطے امام حسین دا اتھی رکھو جاؤ بسم اللہ زمانے میں دیوانوں کا خود علی ورس ہے زمانے میں آو آو بسم اللہ زمانے میں دیوانوں کا جاگیا جاگیا شیئے سنیو جاگی بھائی جن گھروں پہ علم سے کارکا لہ راتا ہے سنو ایسے مکانوں کا خود علی وارس اے ہاتھ سلامت رہے بادشاہ لی جو روزیں تو لگ تو آٹی زندگی زمانے میں دیوانوں کا جن گھروں پہ جن گھروں پہ علم سے کارکا لہ راتا ہے سنو ایسے مکانوں کا خود علی وارس سرگوزی علیہ لوگا فتوے لائے جلوس روکے گئے نگاہ خان جی جلوس روکے گئے ماتمداریاں روکییں گیاں میں کہا ساڑھے ہاتھ بانا لوہ سامواتی ماتم کرنا ہے سرگوزی علیہ لوگاں کیا بدے ہتھانال تکی خان جی بدے ہتھانال ماتم اپنا تو اصل میں دھڑکن کی شکل میں کرتا ہے دل بی ماتم ہاں اپنا تو اصل میں دھڑکن کی شکل میں کرتا ہے دل بی ماتم بسم اللہ کرام اپنا تو اصل میں دھڑکن کی شکل میں اے پھر مشتاق شادی تو آئے منو جاگی سینہ تان کے دسمن کے سامنے غازی کا لے کے پر چاہت جاگی جاگی اگلی گال دسمن کے سامن غازی کا لے کے پر چاہت روڑ پاریے روڑ پاریے کرتے اس لی ماتم داری ہمارے نو جوانوں کا خود علی ور جوانوں کا اب آدھ رو اب آدھ رو سلامت رو مجھے ٹیم بھی کھونتو میں دس منٹ لیٹ ہو گئے ہیں تیری حیاتی ہوئے بسم اللہ تیری حیاتی ہوئے ہاتھ بلند کر کے بولو اب آدھ رو سلامت رو ایڈی پیاری روبائیہ کی ایٹھ شیر ایڈا سنا ما جو بساکتا موچو علی علی ہوئے واقعہ دوڑے بچے نہیں یاد جناب مرسم نصولی تلقائیتا کیا اس علی علی کی تے نا مرسم نصولی تلقائیتا کیا سولی تے علی علی پہ کر دائیں ساجد خان جو نا کیا سولی تے نہیں پہ رکھ دائی زبان کٹ دے ہو تاریخہ زبان کٹی گی زبان زمین تے ارفان شاہ جی زبان زمین تے مرسم سولی تے زبان زمین تے مرسم سولی تے ایک کمینا سامنا کرسی تے بیٹھے کرسی تے بیٹھے کتن زنار مرسم کیا ہوپ ہوئے اگر علی علی کر نہ چھوڑ دے میا نہ سولی چڑے یا نہ زبان کٹی گیا سرکو دیا لیں اس کمینا تنز کی تے نہ بے میس ہم سولی تے لاب حل لیں زبان زمین تے ہر کا دی چاہیے تے گال کریا دے کرسی پہ بیٹھے چین اور میں سولی پہ چین والا اگلی سترے جس وات میند کی تھی کرسی پہ بیٹھے چین میں سولی پہ چین والا اگلی گال جڑی آنکھی سو لہا تُو ہے پلید تُو ہے یزید میں ہوں حسین والا بسم اللہ علی تُو ہے پلید تُو ہے یزید کا میں ہوں حسین والا تُو ہے پلید کا تُو ہے یزید کا میں ہوں حسین والا اگلی گال کٹ کے بھی یہ کٹ کے بھی تبرہ تیرے موں پہ کرتی ہے ہماری یہ زبانوں کا خود علیو لٹے گے شریف زہرہ دی شریف تھی دا پاک ویڈا مسلمانہ حس حس کے اجار چھوڑے میں ہر مجلسی چاہتا ہوں رونہ ویڈہائی ضرور کرے بسم اللہ قرآن دیئیں دے پردے سلامتوں نے لٹے گئے شریف زہرہ دی شریف دی دا پاک ویڈا مسلمانہ حس حس کے اجار چھوڑے کوئی طول تو محید نہیں نگاہ کھان جی جس گھارے چار بچے ہوں گھار بھا میں امیر دا ہوئے یا غریب دا سرگو دے لے جس گھارے چار بچے ہوں اس گھارے جو بڑی رونک ہوں کوئی بچہ اس طرف کھیڑ دے کوئی اس طرف کھیڑ دے کوئی اس طرف کھیڑ دے تو ماں پیو دا ہاں ٹھر دے سرگو دے لے میں تو آڈیت سوال کرتا جس گھارے چار بچے ہوں اس گھارے جو بڑی رونک ہوں یا ممبر حسیندیق کا سمیمان خود اڑسا ہوتے جس گھارے چوراسی بچہ ہوئے تریاسی نور جائے ایک رہ جائے اوہی پتر نہ ہوئے دھی ہوئے سیت مند نہ ہوئے بیمار ہوئے نہیں رون اندہ بات تودھے کی میں نہیں بدھی سوکھی نہیں محمد سرکوز دلیں رون واسطے کر در آنے کدھی تسی گھاڑی تجربہ کرے جڑے بند ہیں نہیں رون نے گھاڑی تجربہ کرے تو آڑی کوئی بنجا ستہ سالان دھی دھی ہوئے انہوں کے ستی جاکھے کہ میرا پتر سا سارے آج سفرتے جانے تو تو ساڑے نال نہیں جانا پھر سرکوز دلیں تو آڑی دھی کر دی کہ میں لے ہولے ہولے روسی وات تھوڑا جہوچا وات امی کول ابو کول او دیا منتا او دیا منتا او دیا منتا تو رو رو کے اکسی منو میں نال لے چلو میں اکلے یا گھر کی میرا سنا پھر تو انہوں پتہ لگ سی کہ امام دی اس دکھی دینے کہ ڈاوکھا امتیان دیتا ہے اور تقیقان جی یہ وجہ ہے ممبر حسین جی کس ہمیں سر کو دیا لے ہوں یہ وجہ ہے کوئی تاریخ پیش نہیں گھر زنگ دی بچیوں بھی ستن سالان دی تیٹورے دو سوٹیاں دیتے اکھتے ہوئے 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 کھا گیا سیجر بھیرا ماندہ کھا گیا جدائی باپے دی کھا گیا سفیرا اگلی اکبر اتھے امتیان دو رہے ہیں حسین جن سن دیو دو رہے امتیان ہیں ساجد گان جی جے پاک سین فاطمہ سگرہ واسطے اکلی آرانا ہو کھائی نا تے بہت غریب پیو واسطے اکلی دی چھوڑنا بڑا ہو کھا ہے اتھے دو رہے امتیان ہیں ایک امامت ہے ایک فطرت ہے پھر آدھا جن نہیں سمجھائی ایک امامت ایک فطرت دو مثالان دی آدھا پھر گل سمجھ جایا دی پہلی مثال امام حسین علی اکبر دلاشت دور گئے اے طاقت امامت ہے داڑی چٹی ہو گئی اے فطرت ہے دو جی میزال امام حسین جن اب پاس دلاشت دور گئے اے طاقت امامت ہے کمر جوک گئی نگاہ خان جی اے فطرت ہے انزین مدینہ لیچل سرگو دی حسین ہی قدیر ہون دی چھوڑی اے طاقت امامت ہے ممبر حسین دی سات دفعہ فطرت مجبور کی تے تھوڑا جا گھوڑا ٹوڑ دے پچھ مڑ کے دروازے دویے در میری دھیکے پہ کر دی بات پہ رہ پون دے بات دروازے دویے در میری دھیکے پہ کر دی رابی لکھتا جنہا ستویں ماری حسین دی دی حالت ہوئے کہ پچھ ہٹے جن اب اینڈ کرنے ہیں تے بار بار پیشانی کوچھتے لگ دی ہے تے حسین اچھا رہا ہون دے ہیں غازی قریب آگیا دے مولا اتنی بے قراری نل کیوں پھر ہون دے حسین فرمایا غازی نہ پوچھ جیٹے ہی بہادر جگر پھٹوے سیا جنہا وین کرنے جیٹے ہی بہادر جگر پھٹوے سیا غازی ہاتھ جوڑ کر دے مولا مہ دی چادر دا واسطہ دے مندل سو کیوں پھر ہون دے حسین ادنباس میں ایک دھیر ہون دی چھوڑیے اے طاقت اے امامت اے غازی سات دفعہ منفطرت مجبور کیتے غازی میں جا کے دھید یہ حالت بے کی پہلی دفعہ گیا نا غازی میرے بوت بیٹھی ایتے رو رو کے بھی آدھی بابا بھی ٹور گیا دو جی واری گیا غازی تیرے بوت بیٹھی ایتے رو رو کے بھی آدھی چاچہ غازی بھی ٹور گیا تری جی واری گیا علی اکبر دے بوت بیٹھی ایتے رو رو کے بھی آدھی میرے حصہ داویر علی اکبر بھی ٹر گیا چوتھی واری گیاں کاسم دے بوید بیٹی ایتے رو رو کے بھی آ دیو میرے چاچے دا لال بھی ٹر گیا ماتم کرنا پنجویں دفعہ گیاں محمد دے بوید بیٹی ایتے رو رو کے بھی آ دیو میری پوپی دی جوڑی بھی ٹر گئی ہے سرگو دیال امارنا میں سو جملہ ضرور سمجھے شبیرہ در غادی چھویں دفعہ گیاں علی اکبر بھی ٹر گیاں ممبر حسین دی کس میں امامہ تر غازی ستمی واری نا جاما دے جنگا جنا ماتم کرنے غازی ستمی واری نا منجا دے جنگا غازی میں گیاں میں جٹے میرے گھار دیا دیواراں تے سگرہ دا متھا ہی قدعی سپا سے ٹکر مار دیا ہے قدعی سپا سے ٹکر مار دیا ہے جی دو سر چین دیا ہے یو دو خون دیا لکیرہ نکل دیا ہے نا آسمان دمو کر کے رو رو کے آ دیا ہی با غرباتا مرحبا 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 ہو گئی میرے حصے نموکان یہ اگلا بھی ہون دیا ہے جا کسی اکھا مولاد ہی اور ہون دیاں دیا میں سوکھا پڑھ لے تو سا سوکھا زون لے حسین گھوڑے تو نگاہ کھانجی لے تھے جی دا ساڑ چون کیا دی سوگرہ والا بھانچ سوگرہ والا بھانچ بڑا حوصل اللہ جواب دی تو سر کو دی آدھی بابا ہی سوستی نہیں آئی پڑھے نالو ایسا بابا راسا میں مدینہ اگو وجہ ڈاسیس آدھی بابا قدی تیرے بوئے تیروسا تا دی کاسم دے بوئے تیروسا قدی علی اکبر دے بوئے تیروسا قدی چاچے غازی دے بوئے تیروسا تے رو رو کے زمانے نورس دیرا قدی تیرہ ساں قدی تے گوہ سدا آئے 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 مرحبا کوششکار کوششکار گریب بندگم میں شبیرہ دنکی میں آئی آدھی بابا آئی سوات کیا تسیٹو رہے ہو بابا میں پھر اندر گئی ہیں سوگرہ دی بابا لازا پہلے جڑا گھار بھرے آج منو خالی نظر آئے بابا لازا پہلے جڑے دروازے کھلی ہو یا اندر مانو بند نظر آئے بابا میرا جگر پھٹن تکی ہے میں اپنے آپنے تو سلی دین وازدہ کہ سوگرہ ٹوٹ دے سجنہ دی کانڈوے ایک بابا میں دی کانڈوے کھنے ہی ہیں شبیرہ دنوے کھلی ہے ہونٹور وانج جتنے ازادار ہو جڑے کھڑے ہو بیٹھے ہو میں ہاتھ بات پیدا توانو وازدہ اس سے سیندہ ایک گال سیندی ضرور سنیے تے ماتن وازدہ کافی ہو ایسی پیود آدامن نبی کھڑیے گھٹ کے رو رو کہ ادی بابا جان تو سن جا رہے ہو ہاں سگرہ سن جا رہے ہیں میں مدینے رانے ہاں سگرہ تو مدینے رانے رو رو کہ سر گو دلے بیون بھی ادی بابا پھر کس مدے میلے نے نہیں تو سن گال سمجھی نہیں میں تو انوازتہ دیتے گال سیندی ضرور سنی بی ادی بابا جان تو سن جا رہے ہو میں مدینے رانے میلے کس مدینے میلے کس مدینے سر گو دلے ہیں بی بی رو رو کہ ادی بابا میرا دل کر دے ایک واری سارے سجن منو پھر ملو ایڈا درد بریاں مطالبہ اسیندہ جڑے گھوڑے آنے انہوں نے دھراک مارییاں جڑییاں معاملات ہیں انہوں نے بڑییاں تریخییاں لتھییاں شاء اللہ کسے غمچ نہ رو وہ سارے کافلے دی کتھار بڑھ گئی کناتہ لگ گئیاں مرد اس پاسے رو رہے ہیں نگاہ خانجی عورتیں اس پاسے رو رہے ہیں سارے ماتم کر رہے ہیں رویندی یو گالے جیڑے مل دیں او ڈیڑے جنہوں ملنے ہیں او ہیک سامتو پہلے بابا کے باتے آسگرا منو مل لے بلکل ویندہ قریب آگیا آسگرا منو مل لے آدھی بابا انج نہیں ملنے ہی زمین تے وہ دھی آلے حسین زمین تے بیٹھے ہیں بابا بابا کر کے پیو دے گل نہ لگ گئی پہلے سجے باس اگال چمیاس پھر کپے باس اگال چمیاس وہ سے دے دے کی آدھی دھی صدقے من جی میں کول نہیں ہونا جنڈا کھنڈے خنجر دیا ضرورا کوشش کر گریب باندھا گھام میں سینہ پیارہ نہ کر سینے تے ہاتھ مار کی آکھ نہ آئے حسین بسم اللہ کہنے ہی دیواج نبی عباس آسگرا منو مل لے آدھی چاچا ہی جنہیں ملنے ہی زمین تے بہت سرگو دے لیں غاز ہی زمین تے بیٹھے لال خانجی چاچا چاچا کر کے چاچے دے گل نہ لگی پہلے سجا باس اگال چمیاس پھر کبا باس اگال چمیاس وہ سے دے دے کی آدھی دھی صدقے من جی بھی نہ باس وہاں دے بجے دے گھوڑے تو کینے لسیں اور جہانہ پوپیاں نو مل دیا یہ مامہ نو مل دیا یہ چاچیاں نو مل دیا جنہ ماتم کرنے جنہ بھینا دی واری آئیے نا ساب دو پہلے سرگو دے لیں وٹی بھین کبرانو مل لیے جنہ ماتم کرنے سرگو دے لیں نگا خانجی جنہ ساڑے ترے سال دی سکینہ دی واری آئیے سکینہ سرگو دے لیں سغرا دے گلچ بائیں پائین باندھی باندھی زمین تے بہ گئی تے رو رو کے آدھی منو راج کے مل لائے انہ ولنہ ہی تو میں کوئی نہیں ولنہ سکینہ دی میں شمر دے تماشے جھال جھال کے مار منجنے میں شام دے زندانہ چھ رول رول کے ماتم ماتم سونا لگ دے میں بیکریاں کافی جوان بیٹھے ہو تو آڈیاں بھی چھوٹیاں چھوٹیاں بہنے ہو سن علی اکبر نے سرگو دے لیں بھینا دی بے قراری بیکھی ماں پیونوں نصیبوں میں بہن کر کرو ماناللہ علی اکبر نے بھینا دی بے قراری بیکھی سرگو دے لیں اکبر اکبر اکھیاں جی تھے بابا کھڑائی پیون دے کولا کے ہاتھ جوڑیں تے رو روک اکبر پہ آدھین اے مالک پور مصافرانہ شلہ ہو بھی بکھاؤ تو زیہ مین کری آئی ایک ہوجدار ذکرین داہو یو دل اکبر اکبر کی آکھے جنہ ماتم کرنے اکبر کی آکھے اکبر اکھے بابا تیریاں ترہ بھینی پہیاں نال ویندیاں تے کسور کے ڈائے سغرا ہاں میرا دل یہاں دے نہ تروڑو ہاں وہ اے سانگاں بھین ماتم کر ماتم کر جنہ ماتم کرنے اکبر اکھے بابا تیریاں ترہ بھینی نال پہیاں ویندیاں سغرا دھکیڑا کسورے سرگو جیل شبیر آدن اکبر میری مجبوری ہے اکبر آدن بابا کیری مجبوری ہے شبیر پتر روحان نہ لاکے روکے آدن مجبوری اے پوری شکل بطول دیئے یوگر تجھگا رکھا اے ماتا لوگیاں کھڑے ماتا ماتم اے پوری شکل بطول یوگر تجھگا ماتا لوگیاں کھڑے میری سینڈ رو نینہ پیو دیا گینکینکی ہاتھ بات کیا دی بابا توڑے یوکھے پاند سیرہ دے تک کوئی تکلیف نہ دے پیو دیا گینکینکی ہاتھ بات کیا دی بابا توڑے اے پیو دیا گینکی ہاتھ بات کیا دی بابا توڑے